وہ اس کے پروسس میں کسی قسم کی ہنڈرنس اگر ہوئی تو عدالت پھر اس میں کاروائی از خود کرے گی یہ ایک آئین کا تقاضہ ہے کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیل ملنی چاہیے اور سپیشلی جب آپ کے صرف دس دن رہ گئے ہیں انتخابات میں تو اس کے لیے پوری طرح کیمپن کرنے کی پی ٹی آئی کو اجازت ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جو آپ کے ہمارے سیاسی پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی بڑھ چڑھ کے یہ کہنا چاہیے کہ یہ الیکشن نہیں ہے اگر آپ ایک پلٹیکل پارٹی کو کیمپن ہی نہیں کرنے دیں گے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے تو یہ ان کا پیغام تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے پھر آخر میں ہمیشہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ووٹرز کا تعلق ہے وام کا تعلق ہے ان سے درخواست یہ ہے کہ برپور طریقے سے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اور آٹھ تاریخ کو پوری طرح الیکشن میں حصہ لیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن الیکشن اپنی جگہ الیکشن اس الیکشن سے ہی اصل آزادی ملے گی اس الیکشن سے ہی رول آف لاؤ اسٹیبلش کر سکیں گے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ انتقامی کاروائی ہو کل کو یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ اس کو زیادتی ہو تو یہ رول آف لاؤ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑے سے بڑا شخص ہے اس کو بھی قانون کے وہ تابع ہو یہ ایم ہے اس لئے سارے مسئلے سے آزادی ملے کہ جہاں قانون کی حکبرانی نہیں ہے ہم ایسا ملک بنائیں جہاں قانون ہی قانون ہو اور قانون کی پاسداری ہو اور ہر کوئی قانون کے تابع ہو یہ الیکشن کا بڑا ایک ضروری پیغام ہے اور اس کا الیکشن کا مقصد اس وقت لوگوں نے اپنا حق لینا ہے واپس لوگوں نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے یہ پیغام ہے جو اندر سے آیا ہے جو میں نے آپ کو دیا وہ یہ کہا تو صحیح لیکن جج صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں بہت سارے گواہ آنے ہیں کاروائی میں ایک کیس چلا رہے ہیں لیکن جو کراس اگزیمنیشن کا حق ہے جو جرہ کا حق ہے جو شہادت پیش کرنے کا حق ہے جو قانونی ہمارے تقاضے ہیں ایک وکیل کے حیثیت سے قانون کے مطابق وہ سارے عدالت کو پورے کرنے پڑے گے کوئی اس میں کیزی بھی نہیں کر سکتی عدالت کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس بھرڈ اس جسٹس بھرڈ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا تیز کیس کو چلائیں کہ آپ سے انصاف ہی نہ ہو سکے ضروری یہ ہے کہ آپ قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے چلائیں وہ آٹھ فرمولی سے آگے کیس جاتا ہے تو وہ جائے گا اس میں کونسا کوئی الیکشن سے تو اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کیسز کا دیکھیں جہاں تک ٹکٹس کا تعلق ہے کینڈلیٹس کا تعلق ہے وہ اب ان کا اسیسمنٹ کرنے کے بعد وہ فائنلائز ہو چکا ہوا ہے اب دس دن پہلے ہیں یہ چیز غلط ہے وہاں پہ جسٹیفائیڈ اور وہ نہیں ہے جسٹیفائیڈ کینڈلیٹس کراچی کے اندر نہیں ہوئے ہیں وہاں پہ جو پہلے کمیٹی تھی وہی پھر سے کمیٹی بنی ہے انہوں نے ایک لابی نے دوسری لابی کے نام ڈالے اس میں جو ورکرز تھے وہ سب نہیں آئے ہیں جس میں عمر ایوب صاحب کی بھی میرے پاس کال آئی تھی اور وہ مجھے پریشرائز کر رہے تھے کہ یہ کور کمیٹی کا فیصلہ ہے خان جو فیصلے دے گئے ان فیصلوں کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جا رہا یہ بات ہم خان کے اپنے گھر سے بھی سن چکے ہیں کہ ہمارے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا اور کوئی اور سوال ہے کوئی اور سوال ہے انہوں نے دکار کی بات دیکھیں اس وقت جو پوزیشن ہے حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس پبلک خود آ رہی ہے عمومن ہم نے الیکشن میں دیکھا ہے کہ کینڈیڈیٹس پبلک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بات سنو اس الیکشن میں الٹا حساب ہے کہ جو کینڈیڈیٹس کی نہیں نکل پا رہے اس طرح الیکشن کرنے کی اجازت ان کو اس طرح ایک نارمل الیکشن میں کی جاتی ہے تو عوام جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کے پاس خود آ کے ان کی باتیں سن رہی ہے تو یہ الیکشن کا مزہ ہے یہ پہلے بھی جس طرح الیکشن ہوتے نہیں ہیں اس طرح لائیں گے تو پھر کیا یہ الیکشن سے زیادہ 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 ایک سال یہ زیادہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس الیکشن کو یہ جو سیلیکشن ہے جس کو میں کہتا ہوں اس الیکشن کو الیکشن میں تبدیل کرنا ہے اس کے لئے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے اگر عوام عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے گی تو پھر یہ سیلیکشن نہیں رہے گی پھر الیکشن بنے گا انشاءاللہ دیکھیں آج تو ابھی چونکہ کاروائی نہیں ہوئی تو اس میں کوئی پروس ایمریشن یا جیرہ نہیں ہوئی لیکن بارحال جو بھی عدالت میں ہوتا ہے جو جب آپ کا گواہ کو اگر آپ کوئی طرح نہ جرہ کرنے دیں تو پھر وکیل جو ہیں وہ اتراز کرتے ہیں میڈیا اس کو سن لیتا ہے اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کو جو بیک سیٹ بھی لی ہے آج وہ واپس فرنٹ سیٹ پہ آکے کاروائی سن سکیں تاکہ وہ ریپورٹ کر سکیں آپ کی خفص ملک گئی اس فرنٹ سکیں تاکہ آپ کی خفص ملک بخار قویں ملک گئی، اس میں 어 aún جاناً ہم اچ